جمعیرات کے روز پاکستان کی سب سے مشہور شخصیر ڈاکٹر آمیل آکت حسین انتقال کر گئے تھے زندگی میں تو ان کا ایک ایک ہر شہرت پاتا تھا تاہم ان کی موت بھی کئی اسرار چھوڑ جانے کی وجہ سے مینسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ بن رہی ہے اور پھر جب انہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ہاتھے میں دفنایا گیا اس کے بعد بھی جو حیران کن واقعات پیش آئے انہوں نے پاکستانیوں کو سبتے میں ڈاگ دیا ہے ناظرین ان کی تدفین کے فوراں بعد کئی سوشل میڈیا چانلز پر ان کی قبر سے مختلف آوازوں کے آنے کی خبریں وائرل ہوئی جس کے بعد اصاف نے ان خبروں کی تحقیقات کی تو کیا سنسنی خیز باتیں معلوم ہوئی ہیں بتائیں گے آپ کو آج کی ویڈیو میں ناظرین پاکستان کی معروف ٹیلی ویژن شخصیت اور رکن قومی سمنی ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ہاتھے میں سپورتحاب کر دیا گیا ہے آمیل لیاقت کی نماز جنازہ ان کی بیٹے احمد آمر نے پڑھائی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرک کر بھی کی آمیل لیاقت حسین جمعرات کو وفات پا گئے تھے اور ان کی تدفین جمعے کی دپہر ہوئی تھی تاہم پولیس حکام کی جانب سے لاش کے پوسٹ موٹم پر اسرار کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ذرائع کے مطابق پولیس کی جانب سے پوسٹ موٹم پر اسرار کے بعد آمیل لیاقت کے اہل خانہ نے جمعے کو جیڈیشن میجسٹری شرکی کی عدالت میں رجوع کیا جہاں مختصر سماعت کے بعد عدالت نے پولیس سرجن کو حکم دیا کہ وہ میت کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے جس کے بعد ہی پوسٹ موٹم کرنے کا یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ ہوگا پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے لاش کے معاینے کے بعد میت آمن لیاقت کے بیٹے احمد کے حوالے کرنے کے فیصلہ کیا گیا کاراج پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس سرجن کی جانب سے میت کے ابتدائی معاینے کے بعد رپورٹ دی گئے جس کے بعد جیڈیشن میجسٹریٹ نے مرہوم کے لواہکین کے بیانات لینے کے بعد پوسٹ موٹم نہ کرانے کی استعداد کی تصدیق کر کے میت کفن دفن کے لیے لواہکین کے حوالے کر دی جسے گسل و کفن کے بعد نماز جنازہ کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا اسے قابل پولیس حکام نے فلاحی تنظیم چیپا ویلفیر کو لکھے گئے حد میں کہا تھا کہ آمن لیاقت کے میت بریگیٹ تھانے کے عملے کے سوا کسی کے حوالے نہ کی جائے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ آمن لیاقت حسین کی میت بریگیٹ تھانے کا عملہ وصول کرے گا اور اگر لاش کسی اور کے حوالے کی گئے تو چیپا سر تھانے کے خلاف کاروائی کی جائے گی اکاون سالہ آمن لیاقت حسین جمعیرات کو کراچی میں وفات پا گئے تھے اور ان کی نماز جنازہ کلفٹن میں واقع جام مسجد عبداللہ شاہ غازی میں شان کے وقت ادا کی گئی تھی اور مزار کے آہاتے میں ہی ان کی تطفیم بھی کی گئی تھی جس کے بعد ان کے قبر سے مختلف آوازیں آنے کی خبریں سوشل میریہ پر وائرل ہو رہی ہیں ناظرین جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ سوشل میریہ چینلز نے صرف ویوز اور تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹی خبریں وائرل کی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آمن لیاقت کی موت کی وجہ تاہل سامنے نہیں آسکی گزشتہ کچھ عرصے سے آمن لیاقت حسین اپنی تیسری شادی کے حوالے سے پیدا ہونے والے تنازع کے ذکرے تھے جس کے بعد انہوں نے ملک چھوڑنے کا اعلان نہ کیا تھا نیجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے آمن لیاقت حسین کو اپتدائی طیبی امداد فرہام کرنی کے حوالے سے چیپا کے ایک اہلکار نے بتایا کہ جس وقت میں اندر پہنچا تو آمن لیاقت حسین صوفے پر تھے اور ان کی حالت ناساس تھی لیکن ان کی سانسیں چل رہی تھیں انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک بجے کا وقت تھا انہیں جناہ ہسپتال لے جایا جا رہا تھا جس کے بعد راستے میں ہی کال آئی کہ انہیں آغاہان ہسپٹل لے جایا جائے پولیس حکام کے مطابق موت کی وجوہات جاننے کے لیے جناہ ہسپتال کراچی میں ان کا پوست مارٹم کروایا جانا تھا مگر خاندان کے کچھ افراد پوست مارٹم کروائے بغیر ان کی میت وہاں سے لے گئے جمعرات کو آغاہان ہسپٹل سے چیپا فاؤنڈیشن کے سربراہ رمضان چیپا نے ڈاکٹر آمن لیاقت کی لاش وصول کی تھی جس کے بعد میت کو پوست مارٹم کے لیے جناہ ہسپتال منتقل گیا گیا تاہم اہلہ حانہ نے پوست مارٹم کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور لاش سردھانے منتقل کر دی گئے تھی اس کے بعد آمن لیاقت حسین کی سابقہ اہلیہ سیدہ بشا اقبال نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ مرہوم کے دونوں وارسین احمد آمر اور دعا آمن نے ان کا پوست مارٹم کروانے سے منع کر دیا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ مرہوم کو عزت و احترام کے ساتھ ان کی آخری آرام گاہ تک دے جائے جائے وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے جبکہ تحریک انصاب کے چیئمر اور سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپنے رکنے قومی اسملی آمن لیاقت کی رہلت کے بارے میں جان کر نہائی تفسوس ہوتا ہے آمن لیاقت اپنی زندگی میں بھی سوشل میڈیا کو ٹاپ ٹرینڈ بنا رہے ہیں اور وفات پر بھی ان کا نام پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے مجموعی طور پر سوشل میڈیا سالفین ان کی وفات پر غمزدہ دکھائی رہتے ہیں اور اقصریت کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کے تنازات اور مسائل ان کے ساتھ لے گئے اور اس لیے اب ان کے بارے میں رائے زنی کرنا ہونا سکتے ہیں صحافی اور انکر پرسن نسیم زہرہ نے بھی آمن لیاقت کے وفات پر ٹویٹ کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ آمن لیاقت کو مالک حقیقی نے طلب کیا ہے ہم سب کو ان کے لیے بس پاتحہ پڑنا چاہیے اور باقی معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے جو چلا گیا اس کا حساب کتاب یہاں علاوہ دعا آخر کے سب تک اور واقعی سب ختم ہو گیا ٹی وی چینلز کے سب سے مہنگے ترین انکر سمجھے جانے والے آمن لیاقت حسین اب ہم میں نکھیں